بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں آپ پہ بتاؤں گی کہ بلیوں کا غرانہ کیا ہے بلیوں کا رونا کیا ہے ایک بات یاد رکھیں کہ جس گھر میں بلی روتی ہے یا غراتی ہے تو اس گھر میں بیماری کو داخل کیلے جاتا ہے اکثر دفعہ وہ خود سے جو ظالم لوگ ہوتے ہیں بلی کے ذریعے جادو کرواتے ہیں بلی کو پکڑ کے اس کے اوپر جادو کر کے ان کے گھر میں چھوڑ دیا جاتا ہے جس سے گھر والا مشکل میں آ جاتے ہیں کاروباری بندشوں میں آ جاتے ہیں کاروبار ان کا ختم ہو جاتا ہے اور وہاں پر جا کے اگر وہ رو دے اور یا غرہ دے تو پھر بلی کا وہاں پر یہ اثر ہوتا ہے کہ اس جادو کا حسار اس پورے گھر کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے اور وہ ظالم انسان وہ ظالم عامل پر جو چاہتا ہے اس گھر میں وہ اپنی جادو کال علم کے زور سے وہ کر سکتا ہے اور اگر آپ کا کوئی کبھی بھی کسی کالی بلی سے واسطہ پڑے تو اس سے دور ہٹ کے یا اپنے ساتھ اس کو کبھی نہ لگنے دیں ہمیشہ یاد رکھیں بلی انسان سے اتنی معنوس ہوتی ہے یعنی اتنا پیار کرتی ہے کہ اس کے پاؤں سے لپٹتی رہتی ہے یہ بھی بہت بری چیز ہے ایک بات یاد رکھیں بلی کا بال اگر گلے کے اندر چل جائے تو کبھی بھی کوئی ایسی دعا نہیں ہے جو اس گلے کی بیماری کو ختم کر سکے یہاں تکے وہ کینسر بن کے پھیلنے لگتا ہے بلی اگر جادو کے لحاظ سے دیکھا جائے تو بلی کے اوپر کالا جادو ایسے چلتا ہے اتنا جتنا اللو کے اوپر بھی نہیں چلتا ایک بات یاد رکھیں یہ ظالم لوگ معصوم لوگوں کو یا ان کے عزیز و اکاری جو ہوتے ہیں اکثر دفعہ میرے پاس بہت سے ایسے لوگ آتے ہیں جن کے اپنے ہی عزیز اکاری لوگوں نے یعنی رشتہ داروں نے ان کے اوپر جادو ویرہ یا اس قسم کے وار کیے ہوتے ہیں وہ بہت پریشان حال ہوتے ہیں جیسے ہی بلی کا جادو تو بنا اس بھی نہ کر کے لوگوں کے گھروں میں چھوڑا جاتا ہے اس سے جو گھر کا سب سے بڑا فرد ہوتا ہے یعنی گھر کا سر برا ہوتا ہے سب سے پہلے وہ بیمار ہوتا ہے اور اس کے بعد پریشانیوں کے پہاڑ ٹوٹ جاتے ہیں اللہ پاک سے دعا کرنی چاہیے آج میں آپ کو ایک چھوٹا سطریقہ بتاؤں گی بلیوں کے یعنی جادو کا توڑا آج میں آپ کو بتاؤں گی اگر آپ کے گھر میں جادو ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہے تو ہر کوئی یہ عمل ضرور کرے کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے چالیس دن تک ایک بات یاد رکھیں کہ اگر کسی نے آپ کے اوپر خالی جادو کروایا ہو سمپل جادو کروایا ہو تو بنو اس بھی نہ تو وستفار اللہ پاک اپنی پناہ میں رکھیں اگر کسی نے سادہ جادو کروایا ہو تو چالیس دن تک اس کی کھاٹ نہیں ہو سکتی جائے جتنا مرضی جزور لگا لو چالیس دن تک ہی عمل کبیرے سے ہی عمل کبیرہ کرو گے تب جادو کی کھاٹ ہوگی فرنہ عمل سکیرہ عمل لحسانی عمل جمادی ان سے کبھی بھی جادو کی کھاٹ نہیں ہوگی آپ کو اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کسی نے کالا جادو آپ کے پر کروایا ہو تو پورا ایک سال اور اکتالیس دن تک عمل کرو گے تو کالا جادو کی کھاٹ ہوگی کوئی بھی کتنا بڑا مضبوط آمی ہو نہیں کر سکتا آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے قرآن پاک کی جو میں آپ کو صورت بتاؤں گی وہ آپ نے لگانی ہے آپ نے سورے بکرا صبح کے ٹائم آپ نے لگا دینی ہے تو جتنا بھی آپ کے گھر میں جادو ہوگا وہ چاریس دن کے اندر ختم ہوگا اس سے پہلے جادو کبھی بھی توڑ ختم نہیں ہو سکتا اپنے گھر میں اگر بلی دیکھو تو کوشش کرو اس کو کچھ خلاب لاکے بگا دو اس کو کچھ خلاب لاکے بگا دو اکثر دفعہ ایسا ہوتا ہے جنات بلیوں کی شکل اختیار کرتے ہیں بہت سے جنات جون سے ہوتے ہیں مطلب کہ مسلم جنات بھی اور شیطانی جنات بھی جونتے ہیں اکثر بلیوں کی شکل میں انسان کے پر یا اس کے گھر میں ظاہر ہوتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں نہیں بتا لگتا کہ وہ اچھے جنات ہیں یا بری جنات ہیں ٹھیک ہے تو پھر اس کا طریقہ یہی ہے کہ ان کو کچھ خلاب لاکے ان کو چلتا کرو ان کو بیج دو اور قسم دو ان کو کہ اگر تم جنات ہو تو حضرت سلیمان کی قسم ہے تمہیں جو تم واپس پلٹ کے ہو تو پھر وہ کبھی پلٹ کے نہیں آتے ان کی قسم کا اتنا مان وہ رکھتے ہیں تو اس چیز کا فقط لیاز رکھا کریں بلیوں کا رونا وہ تڑپنا اس گھر میں صرف جادوں کی علامت ہوتی ہے اپنے گھر میں بلیوں سے اپنے گھر کو پاک صاف رکھو بلیوں کو اپنے گھر میں داخل نہ ہونے بہت سے لوگ ہیں محصومیت کی خاطر بلیوں کو اپنے گھر میں داخل کر لیتے ہیں یہ سب خلط ہے آپ اس چیز سے ضرور بچیں کیونکہ ایک بات آپ کو جاتے جاتے اور بتاتی جاؤں کہ جب انسان کے گھر میں بلی روتی ہے تو بلی کا رونا منوس ہوتا ہے بلی خورتی ہے تو یہ شیطانی عمل ہوتا ہے جب بلی روتی ہے تو گھر کا فرد بیمار ہوتا ہے اور جب بلی غراتی ہے یہ چیختی ہے چلاتی ہے یا غراتی ہے تو سمجھ لیں آپ کے گھر میں کوئی نہ کوئی آفت آنے والی ہے اور اس کا فوراں علاج کرو صدقہ خیرات دو اپنا خیال رکھئے گا اسی نایاب ویڈیو کے ساتھ مجھے امیر ہے کہ آپ ضرور اس کو غور سے سنیں گے اور سمجھیں گے اجازتیں اللہ حافظ موسیقی 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 اگر آپ یہ بھی ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب پریں اگر ہمارے کمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ باس آنے دیکھ سکیں شکریہ موسیقی موسیقی